اشکار دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بے حد ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اس سے لاست ضرور دیکھئے گا اور اپنے فرنڈز کو اس کا لنک ضرور شیئر کریں چینل کو آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہے اور ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ رائٹ ٹائم آ چکا ہے آئیے شروع کرتے ہیں فرنڈز آج جو لیسن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹینٹھ کا ایک پڑا ہی مجیدار اور انٹریسٹنگ لیسن ہے اور اس کا نام ہے کور یا پھر کرب دوستو یہ ستھان میسور اور ٹٹین اگر میگلور کے بیچ ستھت ہے بہت خوبصورتی جگہ ہے دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ سورک کا یہ ویہ ٹکڑا ہے جو ہوا کے ہلکے سے جھوکے کے ساتھ آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے ساتھیو یہ ستھان مشہور ہے یہاں کی ویرتا اور بہدری کی کہانیوں سے کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے ویر رہے ہیں اور یہ ستھان اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں کی اس طرح یہاں بڑی ہی سندر ہیں اور تیسری جو یہاں کی سب سے بشیس بات ہے وہ ہیں یہاں کے شاندار بن یا پھر جنگل دوستو یہ ستھان مشہور ہے یہاں کی کافی کے لیے اور یہ ستھان اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہاں کے مسالے دنیا بھر میں پرسد ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں کی جو ورشہ بن ہے جو گرینری ہے جو ایٹموسپیر ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا دوستو یہ ستھان جتنا سندر ہے اتنا ہی سندر ہے یہاں کے لوگوں کا بیوہار یا پھر آدھرت ستکار ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں اپنے ہاں آنے والے لوگوں کا یہاں کے لوگ بڑا ہی ستکار کرتے ہیں اور بڑا ہی آدھر کرتے ہیں یہاں کے جو برشہ بن ہے وہ سال بھر ہرے بھرے رہتے ہیں اور لگ بھر تیس پرسد اس جلے کو یہاں کے بن کبر کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی ویرتا کی کہانیاں ہمیشہ سے کہی اور سنی گئی ہیں جو کور ریجیمنٹ ہے وہ بھارتی سینہ کی سف سے پرانی اور سف سے ادھک ویرتا کے پدک جیتنے والی ریجیمنٹ بھی رہی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں کا اتحاس بھرا ہوا ہے شور اور اور ویرتا کی کہانیوں سے شور اور ویرتا کا سب سے بڑا اور اسے پہلا پرسکات راپ کرنے والے بھارت کے جنرل کریپا بھی ایک کور ہی تھے بھی بھارت میں کوڑابا بھی ایک ایسا سمدھائے ہے جسے بنا لائسینس کے ہتھیار رکھنے کی عنومتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کور ایک ایسا اسطحان ہے جہاں کی پہنچان اس کی ویرتا سے اس کے شورے سے اس کی سندرتا سے اور وہاں کی کافی اور مسالوں سے ہے اور ساتھی ساتھ ہرے بھرے بنوں سے کاویری ندیوی اپنا جل اسی چھتر کی پاہڑیوں سے پرابت کرتی ہے اور صاف جل میں رہنے والی مچھلی محاصیر بھی یہیں پائی جاتی ہے جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو بڑے شاندار ہاتھی مل جائیں گے جو اپنے محابتوں کے دوارہ نہلائے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بڑے بڑے بندر بھی ملیں گے اور بڑے بڑے پکشی اور جیو جنتو بھی ملیں گے جو یہاں کی بنوں کی سندرتا کو اور بڑھاتے ہیں تو ایسا ہے ہمارے کرناٹک کا ایک سب سے چھوٹا جلہ لیکن سب سے پیارا اور سندر یہ ہے کورگ دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نماشکار